جو عذاب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمال اردو اندی میں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں نائیو ایس کلاس ٹینڈ کا دو سو چوبیس خاتداری یعنی اکاؤنٹ اینڈزی کا ٹی اے میں دو ہزار بائیس تیز جنوری اور اپریل والوں کے لئے پہلا سوال ہے کہ کاروباری اور غیر کاروباری لیندین کی دو دو مثالیں پیش لیدیں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کاروباری لیندین کی دو مثالیں درزل ہیں آپ اپنے گھر میں بہت سے لیندین ہوتے ہوئے دیکھتے ہوں گے جیسے سبزیو کی خریدالی سکول کی فیس ٹیلی فون بل کراہ وغیرہ کی ادائی اس طرح کی کاروبار بہت ساری لیندین ہوتے ہیں ہے نا کاروباری لیندین یا سودے کاروباری سرگرمیاں ہیں ان میں اشیاء کا متبادل یا رقم یا ذر کی قیمت کے بدلے خدمات جیسے نقل و حمل سٹوریج بلیمنگ وغیرہ شامل ہے کاروباری لیندین کی دو مثالیں ہیں وہ دکان سے ایک رقم لیتا ہے اور اپنی بیوی کو ساری خریدنے کے لیے ایک ہزار روپے دیتا ہے وہ فیملی کی تقریب میں شامل ہوتا تین ہزار روپے کی قیمت کے تحفے حاصل کرتا ہے دوسرا سوال ہے کہ بندوبست کی تشکیل کے مقاصد کس لیے کیے جاتے ہیں تو اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے روز مرہ کی معاملاتی زندگی میں ہم مستقبل کے متوقع ضروریاتوں کے لیے مختلف بندوبست کرتے ہیں مثال کے لیے اگر آپ کے والد آپ کو عالی تعلیم جیسے انجینئرنگ ڈاکٹر ایڈیا کوئی دیگر پروفیشنل کورس کرانا چاہتے ہیں تو انہیں کافی رقم کی ضرورت ہوگی کہ آپ کے والد کس طرح ان رقم کا بندوبست کریں گے بندوبست کی تشکیل ان مقاسد کے لیے ہوتی ہے اساسوں کی قدر میں فرسودگی تجدید یا کمی معلوم ہو جہاں وہ رقم کا تعیون کم و بیش درستگی کے ساتھ نہیں گے جاتا متنازے دعوے واجبات کی ادائیگی دوبے اکرزو یا مشکوک اکرزو کا پتہ لگانا وغیرہ تیسر سوال مندجہ سوالات میں سے کسی ایک سوال کا جواب چاریس سے ساٹھ الفاظ میں دیجئے دوسرا احساسوں کے طور پر کاروبار کے پاس جو کچھ بھی ہے اسے املاک یا بہاری لوگوں کے ذریعے فائننس کیا جاتا ہے مناسی مثالگی پرسس بیانگی وضاحت کیجئے تو اس کا جواب ہے کہ ان کاروباری احساسوں کو ایک شے ہے جسے کاروباری کمپنی ایک احساسے کے زمرے پر محیط ہوتی ہے وہ جسمانی سامان جیسے گاڑیاں ریل رویل اسٹیٹ کمپیٹر وغیرہ فرنیچر دیگر مخصوص و انشورنس املا افراد کو بھی اس کے ذریعے اور پیشگی اس کے بعد خرزوں کے کاروبار ویرونی سرخریدی احساسوں جی مثال دوسرے کے طور پر مانے کی گئی اور نقض کی مساوی اکاؤنٹ رسول کرنے والے تھیریوٹیک مارکٹ یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھ دیں گے چوتھا سوال ہے کہ مندازہ زیل میں سے سوال میں کپ دیرسو سے دیرسو انفاظ میں لکھیں مختلف تنظیموں کی دو ملازمین کے ساتھ تبادلہ خیال کیجئے اور وضاحت کیجئے کہ حسابداری کس طرح مفید ہے تو اس کا جواب ہے حسابداری اکاؤنٹنز کو درست طور پر کاروبار کی زبان سمجھا جاتا ہے کاروبار کی بنیاد کام ترسیل کے ذریعے کے طور پر عمل کرتا ہے حسابداری مختلف فرقوں جن کا کاروبار میں کچھ حصہ ہوتا ہے کے لئے کاروباری افعال کے نتیجے کی ترسیل کرتی ہے حسابداری کے ریکارڈوں کی مدد سے کاروبار ایک مخصوص مدت کے آخر میں کاروبار کو نفائے نقصان ہو جتا ہے حسابداری کے فوائد یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پہلا فائدہ یہ ہے جو کہ تمام مالیاتی واقعات خاتوں میں درج کی جاتے ہیں اس لئے خاتے کی کتابیں تاریخ ریکارڈ کام کرتی ہیں کئی مطلوع معلوم کو بھی کسی وقت اور ریکارڈر سے آسانی سے حاصل کیا جاتا تھا دوسرا ہے مطلوع معلومات کو پوری کرنا مالی کو اتھار لینے دین وغیرہ جیسے مختلف متعلقین فریقین کو وقفے پر ضروری معلومات حاصل کرتے ہیں کئی دیگر طریقوں سے منیجمنٹ کو مدد ملتی ہے منیجمنٹ کی فرامی کی گئی حساب کتاب کی معلومات سبھی کاروباری سرگرمیوں کا منصوبہ بندی اور ان کی نگرانی میں موتدل فیصلہ لینا ان کی مددگار ہوتا ہے کسی معقولی مطالبہ مہ آسانی پیدا ہوتی ہے ایک معتبر شہادت کے طور پر عمل کرتی ہے ٹیکس کی موصلات کی تصفیر میں مدد ملتی ہے کاروبار کی خدر دریافت کرنا کاروباری فرم کے فروغ کے معاملے میں حسابداری ریکورٹ کاروباری کی درست خدر جاننا میں مدد ملتی ہے تو یہ ساری باتیں ہیں اس کے بعد پانچوے پانچوے سوال کو آپ دیکھ رہی ہے یہ سوال ہے اور اس کا جواب یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کیونکہ یہ جواب بول کے سمجھانے کا نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کو دیکھا لکھا ہوں آپ اس کو کس طرح کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ یہ سارا اتار دیجئے کیونکہ اگر کر کے بول کے بتاؤں گا تو سمجھ نہیں چھٹھ آئے دس جیل میں سے کسی اپنے پروجیکٹ بنانا ہے تو میں نے اپنے دوست سے گفت کو بتائیں کہ ہارڈ ویر ضروریات اور سوفٹ ویر ٹیلی کے بارے میں کھولنے کے امرائل ٹیلی ایارپی کمپنی منا ہے اس کی کمپنی کے سکرین شوٹ کو پرنٹ آؤٹ سم ان سے لکھ کیجئے وہ پرنٹ کیا سکرین شوٹ کرنا ہے میں آپ کو لاسٹ میں دکھا دوں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو یاد رہے سب سے پہلے ڈافلینڈ میں ٹیلی کو چلانے کے لیے مطلبہ پروگرام سیف کی جاتی ہے ایارپی کو تنصیب کیا جاتا ہے استعمال کلندہ اور یہ ساری باتیں آپ اس میں لکھنے گے ساری باتیں آپ اس میں لکھیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں ہاں پہ یہ والی ساری باتیں کمپنی کو کیسے تقلیق کریں گے کیا اس کے پوائنٹ سے یہ ساری باتیں آپ اس کے اندر لکھنے گے امید ہے کہ یہ پوری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ میں آخر میں آپ کو یہ پوٹو بھی دکھا جاتا ہوں کہ ٹیلی کی پرنٹ آؤٹ کیسے نکلوا گیا اس میں لگانا ہے امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگا پلیز ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو ہم سے کونٹیک کریں میرا نمبر دسکرپشن میں ہے شکریہ